ہیلیکم بیک قواتین و حضرات آج ہمارے درمیان موجود ہیں زیویس اپنے بوٹیک کے ایک نئے جھگڑے کے ساتھ ایسے بہت افسوس ہوا ہے مجھے فرید کیا ہوا؟ میں نے تمہیں پہلی بھی کہا ہوا ہے کہ مجھے پہلے بتایا کرو میرے ساتھ کون ہے تم نے کہا تھا کہ تمہیں انٹرویو کرنے ہیں اور ساتھ تم نے اس بججو کو بلالی ہے ہوئے 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 میری شادی کا ستیہ ناس کر کے آپ مجھ کو بججو بول رہے ہیں فرید صاحب یہ چکر کیا ہے؟ یار آپ نے خبر نہیں پڑی؟ نہیں یار ایک دولا نے اپنی شادی کی شیروانی کی تیاری کے لیے ایک بوٹیک کو آرڈر دیا وہ جب اپنی شیروانی لینے کے لیے گیا تو بوٹیک والے نے اس کو ایک پرانی شیروانی تھما دی پھر کیا؟ متاثرہ شخص نے عدالت کا رخ کر لیا آیا عدالت کا رخ کر لیا تو کیا کر لیگا یہ میرا؟ کیا کروں گا؟ ایسا عدالت میں گسیٹوں گا تمہیں پتا چل جائے گا؟ کیا ہوگا گسیٹوں گے تو؟ زیادہ زیادہ چریٹیں ہی آئیں گی نا؟ جو چکر لگانے پڑیں گے پھر تمہیں پتا لگے گا داگے اور سوٹ کا باؤ کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ ایک منٹ یار زیویس اس نے نئی شیروانی کا آرڈر تمہیں دیا تم نے اسے پرانی شیروانی تھما دی؟ تو نئی تو ہے نئی میں کون سا فیتہ لگا ہوتا ہے جسے کاٹ کے اس کا افتتا کرتے ہیں یہ نئی ہے پا جی یہ دیکھیں یہ نئی ہے میں دلہا لگی نرا لگ رہا ہے اینی میٹڈ کاٹنوں میں جادوگر کو بلایا ہوئے یہ کون سی نمیہ پہن میرے یا جتنی مرچی نئی شیروانی پہن لو لگنا تم نے جادوگری ہے پا جی یہ دیکھیں یہ نئی میرے سیز کیا اور جگہ جگہ سیلن کے داغ لگے ہوئے ہیں میں نے تو نئی سیکے دی تھی پتہ نہیں کہا درباروں سے لنگر کٹھا کرتا پرتا ہے اس لئے نئی شیروانی کسی لنگر والے شاپر میں ڈالی ہے ادھر سے داغ لگ گئے سالن کے میں کیا کر سکتا ہوں میں نے تمہیں ناپ دیا تھا یہ میرا سائز ہے میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے تم جیسے جو سکے سڑے چڑے ہوتے ہیں وہ شادی کے بعد پھٹ جاتے ہیں پھر آکے میرے سال لڑتے ہیں ایک ہی دفعہ پہنی تھی شادی بھی اب تو پوری نہیں آ رہی چار سال کو گولی مارو تو نے میرا ویالہ دینی برباد کر دیا آج ہی لڑکی والوں نے وہ جھکتے کی ہیں مجھے وہ جھکتے کی ہیں میں بتا نہیں سکتا اب بھائی دھولے تم لگی نہیں رہے لکڑی کے گوڑے میں گس کے ناچنے والے لگ رہے ہیں انہیں کھلی شیروانی لگتا ہے انہیں پائی نہیں ایدھے بیچنے کے ہے میں زیادتی ہے خود چھوٹا ہے شیروانی بڑی ہے دھولہ لگی نہیں لگ رہا راجستانی باندھ رہی ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے پین میری ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف لڑکی والے ہی نہیں تمہیں ہار بندہ ہی جھکت کرے گا یہ دیکھا ہے تیری شیروانی کی وجہ سے یہ کیسی جھکتے لگا رہے ہیں تو شیروانی سے پہلے کون سا تمہاری دیسی گیگ ہے ڈبے پہ فوٹو ہوتی تھی بی وی ایس یہ تو تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تم نے پنجاب کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کی خلاف فرضی کی ہے بلکل صحیح فرمایا آپ نے بھی اس بیچارے نے اتنا خرچہ کیا ہے اور روپ بھی بھی نہیں چڑھا اس پر اے ہو جیے چیزیں روپ نہیں چڑھتا کیڑیاں چڑھ دیا ہوں روپ چڑھنے والی کوئی جگہ تو ہو نا بارہ روپ شیروانی کی وجہ سے ہی چڑھنا تھا تیرا بیڑا ترجیک شیروانی پرانی دیتی ہو تو لڑنا نہیں ہے آہو جی یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں تین چار نوٹ مسوس ہو رہے ہیں جاہل پینڈوز گوار یہ فیشن ہے نہیں میں نے اندر جیب لگائی ہے جیب پی کے لیے باہر کی کسی جیب میں اسلامی ڈالتے تو کسی نے نکال لینی تھی تو میں کیا پتہ ہے شادی میں تم جیسے کتنے جیب کترے پھر رہے ہوتی ہیں میری شادی اور میں ہی جیب کترہ جیب بھی واہو ہے پین میرے آہ یہ زیادتی ہے فریض صاحب کیس ہونا چاہیے زیدی اس پہ وہ دیکھیں وہ دولہ لگی نہیں رہا مکروز نواب لگ رہا ہے تو پا میرے آہ صابت گرم سالے میں تمہارے جیسی موٹی لاچی ہوتی ہے تو تم بھی دولہ نہیں لگ رہے بادام توڑنے والی تھوڑی لگ رہے ہو یہ سب تیری شیروانی کی وجہ سے ہو رہا ہے بچارہ اتنے پیسے لگا کہ دولہ بھی نہیں لگ رہا ایسے بندے برات میں پان بیچ رہے ہوتے ہیں باہی جی گسا نہ کرنا مارے بچے آپ جیسا چوچا لاتے ہیں جو بہتا پانی پی کے شامی مار جاتا ہے ویسے یار زیویس بڑی زیادتی ہے اتنی کھلی شیروانی دین بات ابھی کھلی لگ رہی ہے نا جب دوسری شادی کرے گا تو فٹ ہوگی تیرا خانہ خراب ہو تیرا بیڑا ترجے پہلی تو پوری اولیندو مجھے دوسری کے پگتان میں ڈال دیا ہے کیا مطلب انہوں نے رکستی نہیں دی نہیں جی انہوں نے کہا جو صحیح شیروانی نہیں بنا سکا اس نے لڑکی کی زندگی کیا بنانی ہے ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کو چاہیے کہ اس بیچارے کی بارات پہ جتنا خرچہ ہوا ہے نا وہ سب تم سے لے کے اس کو دے دینا چاہیے اے کسمات کا بارات کا خرچہ ایتے تھوڑی جی خانڈ روڑوں انہیں دی بارات کٹھی ہو جائے جی اے شوخیہ وہ جو بس آئی تھی وہ کیڑیوں کے لیے آئی تھی وہ گوڑی جس کے اوپر دھولے نے بیٹھنا ہے وہ کیڑیوں کے لیے آئی تھی اوپلی میں والے دن جو بکرے زیبا ہونے ہیں وہ کیڑیوں کے لیے آئے تھے اے شوخیہ اے جینا تو خرچہ کرا رہی ہے نا تو بکواس کر رہی ہے تیری اینک تو پتہ لگتا ہے تیرے بیانتے ٹائی کسور پہیاں لگ گیا بس یارہ صاحب کتاب نو چھڑو نا سوچو کہ ایتا کرنا کیے کرنا کیے نو کاؤ اس کارپٹ تے بیٹھے آپ پہ اٹھ جے گا سن رہے ہو یہ تیری وجہ سے ہو رہی ہے ساری بستی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شادی والی نا بوتیک والوں پہ ڈال دیتی یہ بوتیک والوں پہ نہیں ڈالتے ہوتا ہی ایسا ہے زی وی ایس یعنی تم لوگ کلائنٹس کو بلاتے ہو آج نہیں آؤ کل آؤ کل نہیں آؤ پڑسوں آؤ اور جس دن شادی والا دن ہوتا ہے اسے دن ڈلیوری دیتے ہو تاکہ جو کلائنٹ ہے اس کو ٹرائل کرنے کا موقع نہ ملے صحیح سے دیکھنے کا موقع نہ ملے وہ جلد بازی میں اپنے چیزیں لے جائے اس کے بعد تم کہاں اور کلائنٹ کہاں فرید آخری سلائی مار رہا تھا میں جب یہ آیا ہے مشین کے بیچ میں سے کھینچ کے لے گیا ہے شروع اور میں نے کہا مجھے پریس تو کر لی لیں تو کہ اندر نہیں رہن دے اور انہیں اچکن دے واٹ ویکرین یا منڈا ویکرین ہے اور میں نے کہا ٹرائی تو دے دو کہ اندر رہن دے ٹرائی میں ایتھے ٹرائی دیتی تو میں تھک جاؤں گا ایتھے لیتھے ٹرائی دیتو میرے acho ہی سب کھابتہ چڑھیک ہے تو کہ میں نے اسیہہے سے ہی اور آتا بریکی سندی توitos مسا کہاں黏 لائِ دی میں کوکڑ نیا کھابتنو ہی اندھے